یہ ادھیا پک آپ کا سواغت کرتا ہے مشکار پیارے بچوں کیسے ہیں آپ تو آج ہم شروع کریں گے آپ کی پاٹھے پستک کا ادھیا دو لاکھ کی چوڑیاں لاکھ جو ہے ایک میٹیریل ہوتا ہے جس سے راجستان میں مکہت ہے بینگلز بنایا جاتے ہیں چوڑیاں منز بینگلز تو شروع کرتے ہیں سارے گاؤں میں بدلو مجھے سب سے اچھا آدمی لگتا تھا کیونکہ وہاں مجھے سندر سندر لاکھ کی گولیاں بنا کر دیتا تھا بدلو ایک آدمی کا نام ہے گاؤں منز ویلیج تو ایک ویلیج میں بدلو نام کا آدمی رہتا ہے مجھے اپنے ماما کے گاؤں جانے کا سب سے بڑا چاو یہی تھا کہ جب میں وہاں سے لوٹتا تھا میرے پاس دھیر ساری گولیاں ہوتی تھی رنگ بھی رنگی گولیاں جو کسی بھی بچے کا من مول ہیں تو اس کے پاس کیا ہوتی تھی گولی گولی منز ماربلز ہوتے تھے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز کے ہوتے تھے تو جب بھی وہ اپنے ماما یعنی اپنی مدر کے بھائی کے یہاں پہ ہو کر آتے تھے تو انہیں یہ ملتی تھی ویسے تو میرے ماما کا گاؤں ہونے کے کارن مجھے بدلو کو بدلو ماما کہنا چاہیے تھا پرانتو میں اسے بدلو ماما نہ کہہ کر بدلو کا کا کہا کرتا تھا جیسا کی گاؤں کے سب ہی بچے اسے کہا کرتے تھے تو جو رائٹر ہے وہ اپنے ماما کے یہاں پہ جاتا ہے اور یوزیولی کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے کسی بھی ریلیٹیف کے یہاں جاتے ہیں پڑھو اس کے لوگوں کو اسی ریلیشن سے بولاتے ہیں تو یہ بولتے ہیں ویسے تو مجھے بدلو ماما کہنا چاہیے لیکن وہ کیا کہتے ہیں اسے گاؤں کے سب ہی بچے اسے کاکا کہتے تھے وہ بھی کہتے ہیں بدلو کا مکان کو چوچے پر بنا تھا مکان کے سامنے بڑا سا سہن تھا اس میں پرانا نیم کا ورکش لگا تھا اسی کے نیچے بیٹھ کر بدلو اپنا کام کیا کرتا تھا بگل میں بھٹی دہکتی رہتی تھی بھٹی میس وہ وہاں پہ آگ جلا کے رکھتا تھا جس میں وہے لاکھ کو پنگ لائیا کرتا تھا لاکھ جو ایک مٹی رہ رہے جس کو اگر ہم گرم کریں گے تو وہ لیکویڈ فارم میں آنے لگتا ہے سامنے ایک لگڑی کی چوکٹ پڑی ہوتی تھی جس پر لاکھ کے ملائم ہونے پر وہے اسے سلاکھ کے سامان پتلا کر کے چوڑی کا آکار دیتا پاس میں چار پانچ ویبین آکار کے بیلن نمہ مونگیریوں رکھی ہوتی تھی جو آگے سے کچھ پتلی اور پیچھے سے موٹی ہوتی تھی لاکھ کی چوڑیوں کا آکار دے کر وہے ان پر مونگیریوں کو چڑھا کر گول اور چکنا بناتا اور تب ایک ایک کر پورے ہاتھ کی چوڑیاں بنا چکنے کے پشات وہے ان پر رنگ کرنے لگتا تو ایک ورڈ آیا ہے مونگیریہ مونگیریہ جو ہے ایک لکڑی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کی سائیتہ سے لاکھ کے جو چوڑیاں ہیں وہ بنای جاتی ہیں وہ راؤنڈ ہوتا ہے بدلو یہ ہے کارے صدا ہی ایک مچھی پر بیٹھ کر کیا کرتا تھا جو بہت پرانی تھی بھگل میں ہی اس کا ہکہ رکھا رہتا تھا ہکہ جو ہے وہ سموکنگ کے کام میں آنے والا انسٹرومنٹ ہے جسے وہ بیچ بیچ میں پیتا تھا پیتا رہتا گاؤں میں میرا دوپہر کا سمیں آدھکتر بدلو کے پاس بیٹھتا وہ مجھے للا کہا کرتا اور میرے پہنچتے ہی میرے لیے ترانت ایک مچھیا بچھا دیتا مچھیا مز بیٹھنے کے لیے ایک سکوائر شیپ کا ایک کلوٹھ یوز کرتے ہیں گھنٹوں بیٹھے بیٹھے اسے اس پرکار چوڑیاں بناتے دیکھتا رہتا لگ بگ روز ہی وہ چار چھ جوڑے چوڑیاں بناتا پورا جوڑا بنا لینے پر وہے اسے بیلن میں چڑھا کر کچھ شن چپ چاپ دیکھتا رہتا مانو وہے بیلن نہ ہو کر کسی نوودو کی کلائی ہو نیولی میرٹ جو لڑکی ہے اس کے ہاتھ کی کلائی کی طرح وہ منگیر کو دیکھتا تھا بدلو منیہار تھا منیہار کسی کہتے ہیں گاؤں میں جو چوڑیاں بیچنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے چوڑیاں بنانا اپنا پیترک پیشا تھا اور واسطوں میں وہے بہت ہی سندر چوڑیاں بناتا تھا اس کی بنائی ہوئی چوڑیوں کی کھپت بھی بہت تھی مطلب ڈیمان بہت تھی اس گاؤں میں تو سبھی اسٹریاں اس کی بنائی ہوئی چوڑیاں پہنتی تھی آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اس سے چوڑیاں بنا کر لے جاتے تھے پرانتو وہے کبھی بھی چوڑیوں کو پیسے میں نہ بیچتا تھا اس کا ابھی تک وستو وینمیہ کا طریقہ تھا وستو وینمیہ کا طریقہ مطلب وہ ایک ٹھنگ لیتا تھا اس کے بدلے میں وہ اپنی چوڑیاں دیتا تھا اور لوگ اناج کے بدلے اسے چوڑیاں لے جاتے بدلو صبحوں سے بہت سیدھا تھا میں نے کبھی بھی اسے کسی سے جھگڑتے نہیں دیکھا ہاں شادی ویہا کے افسروں پر وہے اوشت زد پکڑ جاتا تھا جیون بھر چاہے کوئی اسے مفت میں چوڑیاں لے جائے پرانتو ویوہا کے افسر پر میں ساری کسر نکال لیتا تھا آخر سوہاک کے جوڑے کا مہتوی اور ہوتا ہے مجھے یاد ہے میرے ماما کے یہاں کسی لڑکی کے ویوراپ پر ذرا سی بات بگڑ بات پر بگڑ گیا تھا پھر اس کو منانے میں لوہے لگ گئے تھے لوہے لگ گئے تھے مطلب بہت ہی ڈیفیکلت تھا اس کو منانا ویورا میں اسی جوڑے کا ملے اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اس کے لیے اس کے گھر والوں کو سارے وسر ملتے ڈھیروں آناج ملتا اس کو اپنے لیے پگڑی ملتی اور روپے جو ملتے سوہا لگ تو گاؤں کے اندر وہ کیا کرتا تھا ویسے سستے میں دیتا تھا اپنی چیزیں اور ایک ٹھنگ لیتا تھا ان کے بدلے میں دیتا تھا لیکن جب شادی ہوتی تھی تو وہ وشش اپہار لیتا تھا یدی سنسار میں بدلو کو کسی بات سے چڑھ تھی تو وہتی کانچ کی چوڑیوں سے یدی کسی بھی اسٹری کے ہاتھ میں اسے کانچ کی چوڑیاں دیکھ جاتی تو وہے اندر ہی اندر کڑ اٹھتا اور کبھی کبھی تو دو چار باتیں بھی سنا دیتا چڑھ جاتا تھا مطلب وہ جلس ہو جاتا تھا گلاس کے بینگلز کو دیکھ کر کیوں کیونکہ جو لوگ گلاس کے بینگلز پہنتے تھے وہ لاک کی چوڑیاں نہیں پہنتے تھے اور یہی تو اس کا پیشہ تھا یہی تو کام کرتا تھا وہ مجھ سے تو وہ گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا کبھی میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتا کبھی میرے گھر کے بارے میں یا کبھی یوں ہی شہر کے جیون کے بارے میں میں اس سے کہتا کہ شہر میں سب کانچ کی چوڑیاں پہنتے ہیں تو وہ اتر دیتا شہر کی بات اور ہے لالہ وہاں تو سب ہی کچھ ہوتا ہے وہاں تو عورتیں اپنے مرد کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر گھومتی بھی ہیں اور پھر ان کی کلائیاں نازک ہوتی ہیں لاکھ کی چوڑیاں پہنے تو موچ نہ آجائے تو ایسے بولتا تھا وہ کہ اس کو فریکچر ہو جائے گا اگر وہ لاکھ کی چوڑیاں پہنے گی کیونکہ ان کی رسٹ جو ہے وہ بہت ہی نازک ہوتی ہے کبھی کبھی بدلو میری اچھی خاصی خاتر بھی کرتا خاتر میں اس کو کھانا پینا دیتا تھا جس دن اس کی گائے کے دودھ ہوتا وہیں صدا میرے لئے ملائی بچا کر رکھتا اور عام کی فصل میں تو میں روز ہی اس کے یہاں سے دو چار عام کھا آتا پر انتو ان سب باتوں کے اطریق جس کارن وہیں مجھے اچھا لگتا تھا وہیں یہ تھا کہ لگ بھگ روز ہی وہیں میرے لئے ایک دو گولیاں بنا دیتا میں بہودہ ہر گرمی کی چھٹی میں اپنے ماما کے ہاں چلا جاتا اور ایک آدھ مہینے وہاں رہ کر اسکول کھلنے کے سمیں تک واپس آ جاتا پر انتو دو تین بار ہی میں اپنے ماما کے یہاں گیا کہ یہاں گیا ہوں گا تب ہی میرے پتہ کہ ایک دور کے شہر میں بدلی ہو گئی اور ایک لمبی حفظی تک میں اپنے ماما کے گاؤں نہ جا سکا تب لگ بھگ آٹھ دس فرشوں کے بعد جب میں وہاں گیا تو اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ لاکھ کی گولیاں میں میری روچی نہیں رہی تھی آتا ہے گاؤں میں ہوتے ہوئے بھی کئی دنوں تک مجھے بدلو کا دھیان نہ آیا تو لیکھر جو ہے رائٹر جو ہے وہ ایک بہت گیپ کے بعد گیا ہے واپس سے ماما کے گاؤں اس بیچ میں نے دیکھا کہ گاؤں کی لگ بک سب ہی اسرییاں کانچ کی چوڑیاں پہنے لگی ہیں ورلے ہی ہاتھوں میں میں نے لاک کی چوڑیاں دیکھی تب ایک دن سیسا مجھے بدلو کا دھیان آیا بات یہ ہوئی کہ برسات میں میرے ماما کی چھوٹی لڑکی آنگر میں فسل کر گر پڑی اور اس کے ہاتھ کی کانچ کی چوڑی ٹوٹ کر کلائی میں گھوز گئی اس سے خون بہنے لگا میرے ماما اس سمیں گھر پر نہ تھے مجھے ہی مرم پٹی کرنی پڑی تب ہی سیسا مجھے بدلو کا دھیان آ گیا میں نے سوچا کہ اس سے ملا ہوں اتہ شام کو میں گھومتے گھومتے اس کے گھر چلا گیا بدلو وہی چب اترے پر نیم کے نیچے کھاٹ پر لیٹا تھا نمستے بدلو کا میں نے کہا اس نے میری نمستے کا اتر دیا اور اٹھ کر کھاٹ پر بیٹھ گیا پرانتو اس نے مجھے پہچانا نہیں اور دیر تک میری اور نہارتا رہا میں ہوں جناردن کا کا آپ کے پاس سے گولیاں بنوا کر لے جاتا تھا میں نے اپنا پریچہ دیا پریچہ منز انٹرودکشن دیا بدلو پھر بھی چپ رہا مانو وہی اپنی سمرتی پٹل کے عتید کے چطر اتار رہا ہو اور تب ایک دم بول پڑا آؤ آؤ لاللہ بہت دن کے بعد گھاں آئے تو اسمرتی پٹل مینز وہ اپنی میموری کے اوپر چیک کر رہا تھا ہاں ادھر آنا ہی نہیں ہو سکا کاکا میں نے چار پئی پر بیٹھتے ہوئے اتر دیا کچھ دیر پھر شانتی ریمین سائلنس رہا ادھر ادھر دستی دوڑائی مطلب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے نہ تو مجھے اس کی مچیا ہی نظر آئی نہ ہی بھٹی آج کل کام نہیں کرتے کا کام میں نے پوچھا نہیں لاللہ کام تو کئی سال سے بند ہے میری بنائی ہوئی چوڑیاں کوئی پوچھے تب تو گاؤں میں کانچ کا پرچار ہو چلا ہے وہ کچھ دیر چپ رہا پھر بولا مشین یوگ ہے یوگ ہے نہ یہ ہے لاللہ آج کل سب کام مشین سے ہوتا ہے کھیت بھی مشین سے جوتے آتے ہیں اور پھر جو سندرتہ کانچ کی چوڑیوں میں ہوتی ہے لاکھ میں کہاں سمبھو ہے لیکن کانچ بڑا خطرناک ہوتا ہے بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے میں نے کہا نازک تو پھر ہوتا ہی ہے لاللہ کہتے کہتے اسے خانسی آگئی خانسی منز کاف اور وہے دیر تک خانستہ رہا کافنگ کرتا رہا مجھے لگا اسے دمہ ہے عوستہ کے ساسات اس کا شریر ڈھل چکا تھا اس کے ہاتھوں پر اور ماتھے پر نسیں اُبھر آئی تھی جانے کیسے اس نے میری شنکہ بھاپ لی شنکہ منز وہ جو اس کو ٹینشن ہو رہی تھی وہ اس کو پتہ چل گئی اور بولا دھما نہیں ہے مجھے فسلی خانسی ہے فسلی خانسی منز سیزنل جو کافنگ ہو جاتی ہے وہی یہی مہینے دو مہینے میں آ رہی ہے دس پندرہ دن میں ٹھیک ہو جائے گی میں چھپ رہا مجھے لگا ان کے اندر کوئی بہت بڑی ویتھا چھپی ہے مطلب کچھ دیر پھر شانتی رہی جو مجھے اچھی نہیں لگی عام کی فسل کب اب کیسی ہے کچھ دیر پشات میں نے بات کا وشہ بدلتے ہوئے پوچھا اچھی ہے لاللہ بہت اچھی اس نے لہک کر کہا لہک کر منز خوش ہو کر کہا اور اندر اپنی بیٹی کو آواز دی ہری رجو لاللہ کے لیے عام تو لیا پھر میری اور مخاطب ہو کر بولے مطلب میری طرف دیکھ کر بولے ماف کرنا لاللہ تمہیں عام کھلانا ہی بھول گیا تھا نہیں نہیں کاکا آپ تو اس سال بہت کھائے ہیں واہ واہ بینا عام کھلائے کیسے جانے دوں گا تم کو محچپ ہو گیا مجھے وے دن یاد ہو آئے جب میرے لیے دہہ میرے لیے ملائی بچا کر رکھتا تھا گائے تو اچھی ہے نا کاکا میں نے پوچھا گائے کہاں ہیں لاللہ دو سال ہوئے بیج دی کہاں سے کھلاتا اتنے میرے جو اس کی بیٹی اندر سے ایک ڈلیا میں دھیر سے عام لے آئی یہ تو بہت ہے کاکا اتنے کہاں کھا پاؤں گا میں نے کہا ڈلیا ڈلیا میں زوتا ہے باسکٹ واہ واہ یہ ہس پڑا شہری ٹھہرے نا میں تمہاری عمر کا تھا تو اس کے چوگو نے عام ایک بخت میں کھا جاتا تھا آپ لوگوں کی بات اور ہے میں نے اتر دیا اچھا بیٹی لاللہ کو چار پانچ عام چھانٹ کر دو سندوری ورے دینا دیکھو لاللہ کیسے ہیں اسی سال یہ ہے پیڑ تیار ہوا ہے رجو نے چار پانچ عام انگلی انجلی میں لے کر اس کی اور بڑھا دی انجلی میں اس دونوں ہاتھوں کو جوائنٹ کر کے بنتی ہے اسے کہتے ہیں عام لینے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو میری نگا ایک شن کے لیے اس کے ہاتھوں پر ٹھٹک گئی گوری گوری کلائیوں پر لاکھ کی چوڑیاں بہت ہی فبرائی تھی بدلو نے میری دستی دیکھ لی اور بول پڑا یہی آخری جوڑا بنایا تھا زمیندار صاحب کی بیٹی کے ویباہ کے لیے دس آنے پیسے مجھ کو دے رہے تھے میں نے جوڑا نہیں دیا کہا شہر سے لے آؤ میں نے عام لے لیے اور کھا کر تھوڑی دیر پہ شاہ چلا آیا مجھے پرسنتہ ہوئی کہ بدلو نے ہار کر بھی ہار نہیں مانی اس کا وقت تو کانچ کی چوڑیوں جیسا نہ تھا جو آسانی سے ٹوٹ جائے تو اس والی کہانی کے اندر جو رائٹر ہے وہ اپنے بچپن کے بارے میں بتا رہے تو اسی کے ساتھ یہ دیہ سمابت ہوتا ہے آپ کو کیسا لگا پلیز کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں دھنیواد ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد